کوشن ہے یدی ہرا کارتھ لالے لال کارتھ پیلا پیلے کارتھ نیلا نیلے کارتھ نارنگی ہے تو بتائیے سوچ آکاش کا رنگ کیسا دکھائی دیتا ہے اس کے لیے آپ کو چار اپشن بھی گیون ہے تو اسے ہم سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہا گیا ہے جو ہرا رنگ ہے ہرے کو آپ کیا بولتے ہو گرین بولتے ہو تو گرین کارتھ کیسا ہے آپ کا ریڈ ہے اسی پرکار سے جو لال ہے اس کارتھ کیا ہے یلو ہے مطلب پیلا ہے پیلے کارتھ کیا ہے نیلا ہے بولے تو بلو ہے اسی پرکار سے نیلے کارتھ کیا ہے آپ کا نارنگی ہے مطلب اورنج کلر کا ہے تو بتائیے سوچ آکاش کا رنگ کیسا دکھائی دے گا تو آپ سبھی جانتے ہیں سوچ آکاش جو ہوتا ہے وہ بلو بولے تو نیلا ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو نیلا رنگ ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے وہ نارنگی کے سمان دکھائی دیتا ہے تو کھلے آکاش کا جو رنگ ہے وہ کون سا ہو جائے گا آپ کا نارنگی اس کا رنگ ہو جائے گا آپسن نمبر اے ہمارا یہاں پر کریکٹی ہو جائے گا کوشن ہے آپ کا رکتستان پر کون سا پتہ آئے گا یہ آپ کو یہاں پر فینڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں پر ایک لیٹر سیریج کا آپ کے اس میں کوشن ہے جےڑے بی وائی بی سی ایکس سی ڈی ڈبلو ڈی ای اور آگے بلینکستان ہے یہاں پر کون سا لیٹر آئے گا یہ فینڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ پر چار آپسن آپ کے اس میں گیون ہیں تو اسے ہم سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا ورڈ آپ کا لکھا ہوا ہے جےڑے بی لکھا ہوا ہے اسے ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں کی وائی بی سی کیسے آیا مطلب ہے اگر یہاں پر ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں پہلے ورڈ سے دوسرا ورڈ کیسے آیا تو سیمیلر لوجک آگے لگا کر ہم اس سیریج کو کمپٹیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر دیکھا جےڑ سے ایک اگرے لیٹر کو کم کر دیا جائے مطلب ایک لیٹر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم وائی پر پہنچ جائیں گے اسی پرکار ہی اے کے بعد کیا آتا ہے بی آتا ہے مطلب اے کے اندر ایک لیٹر جوڑ دیا جائے تو آپ کو بی پرابتے ہو جائے گا اسی پرکار ہی بی میں ایک لیٹر جوڑیں گے تو آپ کو کیا پرابت ہو جائے گا سی پرابت ہو جائے گا تو ہم نے کیا فورمیٹ لگایا یہاں پر پہلا جو ورڈ ہے اس میں سے ایک لیٹر کم کیا دوسری لیٹر میں ہم نے ایک ورڈ کو ایڈ کیا اور جو تیسرا لیٹر ہے اس میں ہم نے ایک لیٹر کو انکریج کیا تو یہ ورڈ یہاں پر ہم نے یوج کیا چیک کرتے ہیں یہ فورمیٹ صحیح ہے یا گلت ہے تو وائے سے ہمیں ایک لیٹر پیچھے گئے تو ہم کہاں پہنچ گئے ایکس پر پہنچ گئے اسی پرکار ہے بی سے ہمیں ایک لیٹر آگے گئے تو سی پر پہنچ گئے سی سے واپس ہمیں ایک لیٹر آگے گئے اب آگے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کا جو ورڈ ہے وہ ہے و د تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک لیٹر پیچھے جانا ہے تو و سے پہلے کیا آتا ہے و سے پہلے آپ کا و آتا ہے و و آپ نے سنا ہوگا تو یہاں پر ایک لیٹر مائنس کریں گے تو آپ و پر پہنچ جاؤ گے اب آپ کو کیا کرنا ہے د سے ایک لیٹر آگے جانا ہے مطلب پلس میں جانا ہے تو ڈ کے بعد کیا آتا ہے آپ کا ا آتا ہے اسی پرکاری اسے بھی آپ کو ایک لیٹر آگے جانا ہے تو ا کے بعد کیا آتا ہے آتا ہے تو یہاں پر آپ کا جو شبد ہے وہ بن گیا ہے و ای ای ایف بن گیا ہے تو یہاں پر خالستان پڑے و ای ای ایف ہم لکھ دیں گے جو کیا آپ کو option number 2 میں given ہے تو دو نمبر ہمارا اس question کا answer ہو جائے گا question ہے آپ کا پونتہ لال رنگ سے رنگے کے گھن کو سمان آکار کے 27 چھوٹے گھنوں میں کاٹا جاتا ہے کتنے چھوٹے گھنوں پر کے والے ایک ہی پرشتے رنگا ہوا ہوگا تو ان پرشتوں کی سنخیہ آپ کو بتانی ہے یہ آپ کا ایک گھن ہے اس کو آپے 27 چھوٹے چھوٹے گھنوں میں باٹوگے تو 3 کا کیوب کتنا ہوتا ہے 27 ہوتا ہے تو اس میں گھن میں کتنے کٹ لگائیں گے دو کٹ ہمیں لگائیں گے فرنٹ پر دو کٹ لگائیں گے اور سائیڈ میں بھی دو کٹ لگائیں گے یہ آپ کا گھن پیچھے تک بڑھتا جائے گا اس پرکار سے یہ آپ کا گھن بنے گا اب اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو گھن ہے اس میں کے ولے ایک ہی پرسٹے رنگا ہوا ہو تو یہ جو فیس ہے آپ کا فیس کیا جو بیچ کا جو گھن بنے گا یہ آپ کا پونٹ تہا رنگا ہوا ہوگا اور ایک گھن کے اندر جو فیس ہے وہ کتنے ہوتے ہیں تو کل ملا کری چھے فیس ہی بولے تو چھے فلک ہوتے ہیں تو چھے اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے ادھر اس کے ادھر دو دونی چار اور ایک اوپر اور ایک نیچے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے چھے فلک ہو گئے جن کا ایک ہی پرسٹے رنگا ہوا ہوگا تو آپسن نمبر ٹو ہمارا اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوسن ہے آپ کا جس میں آپ کو بیمیل وکلپ کا چین کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اے بی سی ڈ آپسن یہاں پر گیون ہے تو اے میں لکھا ہوا ہے بیانلس سے چار بی میں لکھا ہوا ہے چھتیس سے چھے سی میں لکھا ہوا ہے بتیس سے دو اور اے ڈی میں لکھا ہوا ہے پندرہ سے پانچ تو اسے ہم سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بھی پہلے بڑی سنکیہ لکھی ہو اور اس کے بعد میں اگر چھوٹی سنکیہ لکھی ہو تو آپ کو کونسی ودی اپنا نہیں ہے تو اس میں بھاکفل ودی اپنا کر آپ کو آنسر نکالنا پڑے گا تو بھاکفل ودی لگاتے ہیں سب سے پہلے بیانلس میں چار کا بھاگ دیتے ہیں تو آپ کا ایک کس بٹا دو آئے گا دو سے آپ کٹو گے اور دو اکم دو اوپر اکیس آ جائے گا اور نیچے دو آ جائے گا اسی پرکار سے آپ چھتیس میں بھاگ دو گے چھے کا تو چھے بار چلا جائے گا کیونکہ چھے چھنگے چھتیس ہوتا ہے اسی پرکار سے آپ باتیس میں دو کا بھاگ دو گے تو آپ کا سولہ بار بھاگ جائے گا اسی پرکار سے آپ پندرہ میں پانچ کا بھاگ دو گے تو پانچ تی پندرہ تین بار بھاگ جائے گا مطلب option B C اور D میں جو پیچھے والی سنکھیں ہیں اسے آگے والی سنکھیں پونڈ روپ سے ویباجت ہے کیا ہے پونڈ روپ سے ویباجت ہے جبکہ آپ کا بیانے سے چار سے پونڈ روپ سے ویباجت نہیں ہے کیونکہ کس میں دو کا بھاگ نہیں جاتا تو اے ہمارے یہاں پر بے میل وکل پر ہو جائے گا ایک سیریز آپ کو گیون ہے 9,11,20,31 اس کے بعد میں کوشن مارک گیون ہے اس کے بعد میں بہیاں سے گیون ہے اور کوشن مارک کا آپ کو مائن فائنڈ آوٹ کرنا ہے A,B,C,D option میں سے تو کیسے اسے سول کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہے ہو اگر 9 اور 11 کو جوڑ دیا رہے تو کتنا ہو جائے گا 9 اور 11 ہمارا 20 ہو جائے گا اسی پرکار سے 11 اگر 20 سے جوڑ دیا جائے تو کتنا آ جائے گا یہ ہمارا 31 آ جائے گا اسی پرکار سے 20 میں ہمیں 31 کو جوڑ دیں تو کتنا آ جائے گا 51 آ جائے گا جو کہ ہمارا نیکسٹ اپسن ہے تو کس پرکار سے سول کیا اس میں جو پریویس دو سنکیہ ہیں ان کا جو ایڈیشن ہے وہ ہماری نیکسٹ سنکیہ کے برابر ہوتا ہے یہ ہم نے لوجک لگایا ہے مطلب ہے نو پلس سے گیارہ کو ہم جوڑیں گے تو ہم بیس پر پہنچ جائیں گے اسی پرکار سے ہمیں گیارہ پلس سے بیس کو آپس میں جوڑیں گے تو اکتیس پر پہنچ جائیں گے اسی پرکار سے ہمیں کوشن مارک پر پہنچنا ہے تو ہم بیس پلس سے اکتیس کو آپس میں جوڑیں گے تو اکیون پر ہم پہنچ جائیں گے جو کہ اپسن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا اور یہاں پر اکیون پلس سے اکتیس ہم کریں گے تو ہم بیاسی پر پہنچ جائیں گے کوشن ہے نیچے دیئے گئے پرشنوں چنوں میں کولن کے بائیں طرف دونوں پدوں کے مدھے تر کے کو پہچانیے وہیں ترک چننے کولن کے دائیں طرف والے دونوں پدوں پر لاغو کر کے پرشنے کے لیے صحیح وکلپ کا چنا کیجئے تو یہاں پر ریلیشنشپ دیا گیا ہے بی ای جی کے کا سمبند ہے اے ڈی ایف جیسے ہے اسی پرکار سے آپ کو سمبند بتانا ہے پی ایسے وی کا سمبند ہے دیئے گئے آپشن میں سے کیسے سمبندیت ہوگا یہ آپ کو فائنڈ ڈاؤٹے کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے لکھتے ہیں بی ای جی کے تو بی ای جی کے سے آپ کو کیا بنانا ہے اے ڈی ایف جی بنانا ہے کیا بنانا ہے اے ڈی ایف جی بنانا ہے تو بیس میں اگر ایک گھٹا دیں تو ہم اے پر پہنچ جائیں گے مطلب اُلٹا چلیں گے ای سے ہم ایک مائنس میں جائیں گے مطلب اے اے سے پہلے کیا آتا ہے ڈی آتا ہے اسی پرکار سے جی سے پہلے کیا آتا ہے جی سے پہلے آپ کا ایف آتا ہے اسی پرکار سے کیسے پہلے کیا آتا ہے کیسے پہلے جی آتا ہے سیمیلر کنڈیشن یہاں پر اپلائی کریں گے تو یہاں سے پی سے ہمیں ایک لیٹر پیچھے جائیں گے تو او آ جائے گا آپ کا اسی پرکار سے ایس سے ایک لیٹر پیچھے جاؤ گے تو آپ کا آر آ جائے گا اسی پرکار سے و سے ایک لیٹر پیچھے جاؤ گے یو آ جائے گا اسی پرکار سے وائی سے ایک لیٹر پیچھے جاؤ گے آپ کا ایکس آ جائے گا تو او آر اے یو ایکس سے یہ آپ کا اپسن نمبر فرسٹ ہمارا آنسر ہو جائے گا مطلب کوشن چین کی جگہ پر اور یو ایکس ہمیں لکھ دیں گے